سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد آپ لوگوں کو ایک بیماری کے بارے میں آگاہی دینی ہے یہ بیماری کی وجہ سے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور نادخان زلفقار علی حسینی اپنے خالق حقیقی سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ امت مسلمہ ایک بہت ہی پیارے بہت ہی اچھے نادخان سے محروم ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی درجات کو بلند فرمائے اور ان کے آگے کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے ہوا کیچھ یہ کہ وہ فیملی کے ساتھ ایک فارم ہاؤس پر گئے وہاں پر سویمنگ کی سویمنگ کرنے کے بعد جب واپس آئے تو باقی لوگوں کی طرح انہیں بھی نزلہ زکام کی شکایت ہوئی باقی لوگوں نے تو گھر میں موجود دوائیاں کھا لیں اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شفا دے دی لیکن مرہوم جو ہے ذلفقار علی حسینی صاحب یہ ان کی طبیعت بگڑتی رہی اور بگڑنا شروع ہو گئی انہیں ہاؤسپیڈل لے کے جائے گیا لیکن ان کے علاج کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن اس کے باوجود کچھ افاقہ نہ ہوا اور یہ اپنے خالق حقیقی سے جامل ہے اب کیا وجہ تھی کہ اچانک اس طرح یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ہوتا کیا ہے ڈاکٹرز نے اپنی ریسرچ میں بھی بتایا ہے کہ یہ جو پانی ہوتا ہے نا بہتاوہ پانی ہوتا ہے کبھی دریا ہوتے ہیں یہ طالاب ہوتے ہیں یا آپ کے فارم ہاؤزز میں سومنگ پولز ہوتے ہیں یہ ان کا پانی جب تھوڑا گرم ہو جاتا ہے تو یہ بڑا بہترین ٹیمپریچر ہو جاتا ہے ایک قسم کا امیبہ ہوتا ہے جرسومہ ہوتا ہے اس کی پرورش کے لیے اور یہ جو جرسومہ ہوتا ہے یا یہ جو امیبہ ہوتا ہے اسے برین ایٹنگ امیبہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دماغ کو کھانے والا امیبہ جب آپ سومنگ کر رہے ہوتے ہیں بظاہر تو آپ کو پانی بلکل کلیر نظر آ رہا ہوتا ہے بلکل کلیر نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں تو صاف پانی ہے دلچارہ اس کو پی بھی لو لیکن دراصل وہ مایکروسکوپک خرد بین سے دیکھے جارے والا وہ امیبہ ہوتا ہے جو کلیر آئی نیکڈ آئیس سے نظر نہیں آتا اور وہ ناک کے راستے سے دماغ تک پہنچتا ہے اور دماغ تک پہنچنے کے بعد دماغ میں سوزش پیدا کرتا ہے دماغ کے ٹشیوز میں وہ بریک ٹاؤن پیدا کرتا ہے اگر فوری طبی امداد مل جائے تو اس کا ایک علاج تو موجود ہے لیکن وہ ایکسپیرمنٹل سٹیج میں ہے کہ نرفز کے تھرو یا کبھی یہ ریڈ کی ہڈی کے الاؤن جو نرفز ہوتے ہیں ان کے تھرو وہ دوائی دی جاتی ہے اور اسے انسان بچ سکتا ہے لیکن زیادہ تر کیسز میں بندہ نہیں بچتا اچھا یہ شروع ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے گردن توڑ بخار جیسی علامات ہوتی ہیں بخار ہوتا ہے سخت اچھا آپ کی سونگنے کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس قسم کی کسی بھی صورتحال میں نہانے کے بعد اگر انسان کو ایسے لگے کہ یہ کچھ زیادہ ہے نزل زکام سے تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں تو یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے اور اس بیماری میں انسان کی جان تک چلی جاتی ہے اور یہ ہمارے سامنے مشہور آدمی ہے ان کا کیس آیا آپ نے ان کی نات بھی سنی ہوگی کہ درے نبی پر پڑا رہوں گا تو درے نبی پر پڑا رہوں گا یہ نات پڑنے والا بہت خوبصورت نات خواہ آج ہمارے درمیان نہیں رہا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر موزی تکلیف سے اور بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے تو اس بیکٹیریا کا جو نام ہے وہ ہے نیگلیریا نیگلیریا سے ہونے والے اس انفیکشن کو نیگلیریا انفیکشن کہتے ہیں اور آسان الفاظ میں یہ برین ایٹنگ امیبہ ہوتا ہے ایک ایسا امیبہ ہوتا ہے ایسا جرسومہ ہوتا ہے جو پانی میں رہتا ہے اور آپ کو نیکڈ آئیس سے نظر نہیں آتا مایکروسکوپک ہوتا ہے اور ناک کے ذریعے برین پر اٹیک کرتا ہے اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم